اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سوال یہ ہے کہ انسان کو دفنانے کے بعد قبر میں جو مردے کا کیا حال ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے کسی نے سوال پوچھا ہے انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ جب فیملی وہاں سے آ جاتی ہے تو مردے کی حالت کچھ اور ہو جاتی ہے کافی لمبا سوال تھا تو میں نے چھوٹا سا کر کے آپ سے پوچھا بس اس میں اچھا سوال کی ہے تو اس میں ایسا ہے کہ قبر کے اندر جب تدفین ہو جاتی ہے تو منکر نکیر جو ہے سوال کے لیے آ جاتے ہیں اور تین بنیادی سوال کیا جاتے ہیں لہذا حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو مردے کو بٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر جو پہلا جو سوال کرتے ہیں وہ سوال یہ کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے اگر اس کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو بہت اچھا ہے اگر صحیح جواب نہیں دیتا تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ایک گرز مارتے ہیں لوہ کے گرز اس کے اوپر جب مارتے ہیں تو وہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے اور تیل کی طرح پگل جاتا ہے اس کا سارا بدہ ایسی تکلیف اس کے بعد پھر اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے پھر اس سے اگلا سوال کرتے ہیں من نبی کا تیرا نبی کون ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپہ دکھا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ ما تقولو فی حضر رجل یہ جو شخصیت ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اب اگر جو اس کا جواب صحیح دے دیتا ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر جواب صحیح نہیں دیتا اور وہ دیکھ کے کہتا ہے ہا ہا لا ادری اور منافق اور مشرق یہی کہتا ہے ہا ہا لا ادری نہیں جی مجھے کچھ پتا نہیں ہے تو ملائکہ اس کے اوپر گرز مارتے ہیں لوہے کا ایسا کہ سترہ زمین میں دھنس جاتا ہے اور تیل کی طرح پگل جاتا ہے یہ تکلیف اٹھاتا ہے اس کے بعد پھر اس کو درست کر دیا جاتا ہے پھر تیسر سوال کیا جاتا ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اگر جواب دے دیتا ہے کہ دین علیہ السلام میرا دین اسلام ہے تو فبیہ نہیں دیتا تو پھر جیوو ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر گرز مارا جاتا ہے اور اس کے بزن کو فنا کر دیتا ہے تو سترہ زمین میں دھنس جاتا ہے تو یہ تکلیف دی جاتی ہے اور اس کے بعد جہاں پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہاں سے بدوو تافن حرارت اس کو پہنچتی جاتی ہے کیونکہ ابھی سے اس کو تکلیف میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اگر جوابات اس نے صحیح دیئے کہ پہلے سوال کا جواب دے ربی اللہ اللہ میرا رب ہے تو من نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے اس نے کہا محمد النبی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب دے دی ہے دینی علیہ السلام میرا دینی اسلام ہے تو تینوں سوال کو جواب صحیح دے دیئے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے وہ جنت سے وہاں سے تھنڈی ہمائیں اور نیمتے اور اس کے مانوی اس کو پہنچتا ہے اور اس کو جہاں لٹا دیا جاتا ہے جنت کی بستر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو لٹا دیا جاتا ہے اور اس کہہ دیتا ہے کہ تو اس طرح نم کا نومت العروس ایسے سو جات جیسے دولن سوتی ہے دولن سونے کا مطلب یہ ہے کہ اب دولن جب سو جاتی ہے اس کو دولہ ہی اٹھاتا ہے کوئی اور اس کو ڈسٹرپ نہیں کرتا تو دولہ ہی اس کو پیار سے اٹھاتا ہے تو گویا ہے کہ اب تم سو جاؤ گویا ہے کہ روز قیامت میں اب اللہ تعالیٰ کو اپنی مشیح سے آپ کو اٹھائیں گے کا جواب دے دیا اس کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا جاتا ہے اس طریقے سے قبر کے اندر احوال ہوتے ہیں اور باقی دیگر جو تفصیلات وہی کہ جناب وہ جو جو مردوں کے دفنانی کے لوگ آتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ جب پورا کر دیتے ہیں اس لئے حکم ہے کہ وہ نیچے جو سوال جواب شروع ہو جاتا ہے تو حکم یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکو اور سورہ بقرہ کا آخری رکو سرانے کی طرف کھڑے ہوگے سورہ بقرہ کا پہلا رکو تلاوت کیا جائے اور پہنتی کی طرف سورہ بقرہ کا آخر رکو تلاوت کیا جائے مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت یہ ذکر و اذکار تلاوت میں لگائے کیونکہ نیچے جیسے کمر بند ہوتی ہے تو منکر نکی را کے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت جو سوال جواب میں ہے آپ وہاں اوپر جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اس کے لئے ذکر و اذکار کریں گے اس سے اس کو تقویت ہوتی ہے اس کو تقویت ہوتی ہے تو اس تقویت کی وجہ سے اس کو سوال جواب دینا آسانی ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ عصار عمل کر کے دعا کر کے اب وہاں سے آپ رخصت ہوں تاکہ اس سے اس کو فائدہ پہنچے تقویت ہو اس لئے جو وہ اتنا عصار عمل کیا جاتا ہے پھر وہاں سے جائے وہ سب لوگ ہم آ جاتے ہیں اور مردہ وہاں پر جائے پھر سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں ناکام ہو گیا تو جنت کی جائے وہ اور لگ ہوایں اس کو لپیٹ لیتی ہیں بہت شکریہ